بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزید طلبہ اور طالبات السلام علیکم میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم کریں گے اردو گرائمر کا کام کہانی گدے کی شرارت ایک شخص گدے پر نمک لات کر شہر میں بیشتا تھا اس کا گزر روزانہ ایک ندی سے ہوتا تھا ایک دن گدے کا پاؤں پانی میں فسل گیا اور وہ ندی میں گیر گیا جس کی وجہ سے بہت سا نمک پانی میں گھل گیا اب نمک کا وزن بہت کم ہو گیا وہ بہت آسانی سے اٹھا اور چل دیا گدے نے دوسرے دن سوچا کہ آج خود ندی میں بیٹھ جاؤں گا تاکہ کل کی طرح آج بھی وزن کم ہو جائے وہ یہ سوچ کر ندی میں بیٹھ گیا اور نمک گل گیا گدے نے اس طرح معمول بنا لیا تو وہ شخص اس کی اس حرکت کو بھام گیا ایک دن اسے تقیب سوجی اس نے نمک کے بجائے روئی لات دی گدہ ندی پر پہنچا اور اس میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی روئی بیگ گئی اور بہت بھاری ہو گئی اب گدے کو بھاری وزن اٹھانا پڑا اس طرح گدے کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اور اس نے پھر کبھی ایسا نہ کیا اخلاقی سبت جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج ہم نے کی ہے گدے کی شرارت کہانی انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں میں پھر آپ سے ملوں گی اللہ حافظ